انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزید چودری دوستو پاکستان کی فلم انڈسٹری کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ بزار حسن سے جوڑا جاتا ہے اور بزار حسن کا تعلق جو ہے لاہور کی انڈر ورڈ اور بہت سارے گینز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پہلوانوں اور اکھاروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بزار حسن میں پلنے والی بہت ساری جو توافے ہیں جو بہت ساری ڈانسر سے رہ چکی ہیں وہ اپنے دور کی بڑی نامی گرامی پاکست انڈر ورڈ سے تعلق تھا لاہور کے اکھاروں سے تعلق تھا اور لاہور میں جو اکھارے تھے بنیادی طور پر ان سے وابستہ بہت سارے پہلوان جو تھے وہ گینگ وار کا بھی ایک حصہ تھے انڈر ورڈ کا بھی حصہ تھے اور ڈانس کے طور پر بھی ان کے نام لیے جاتے تھے اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو لاہور کا جو بزار حسن سے اور ڈانس کے ساتھ جو تعلق جو جوڑا جاتا تھا اس کی بنیادی بجا یہ تھی کہ یہاں بدماشی کلچر بہت تیزی سے فرو جس کے بعد پاکستان کی بہت ساری ایکٹریسز کو نمائیہ فلموں میں کام کرنے کے لیے ان کی مدد بھی ملا کرتی تھی بات میں کرنے لگا تھا کہ ابھی بلاج ٹیپو یعنی بلہ ٹیپ ٹرکاں والا جو تھے ان کے پوتے اور ٹیپو ٹرکاں والا کے جو بیٹے بلاج ٹیپو جو ہیں وہ بھی قتل ہو گئے ہیں اور ان کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ شور جو ہے مچ اٹھا ہے بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور یہ کہا جانے لگا ہے کہ بلاج ٹیپو جو تھے دوبئی میں بھی اور لاہور میں بھی ان کے کئی ایکٹریسز کے ساتھ تعلقات تھے دوستو اس کے حوالے سے میں آپ کو جو میں نے اپنی زندگی میں جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سنا میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں نے جب فیملی میکزن نوائے وقت میں ساتھ کرائم فیچرز بھی کیا کرتا تھا نائنٹیز کے سمانے میں میں نے جب اپنی جاب شروع کی تھی تو میں نے بلاج ٹیپو کے جو دادا تھے ان سے بھی میری جو دو ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد ٹیپو ٹرکا والے سے بھی تین چار دفعہ میری ملاقات ہوئی ان کے دیرے پر بھی ہوئی تو میں نے ان کو بھی قریب سے دیکھا ان کے انٹریویوز بھی کیے اور ان کی اس نفسیات کو میں نے اچھی طرح سمجھا کہ وہ فلم کی دنیا میں کتنے انوالو ہیں کتنے نہیں ہیں حالانکہ جتنے بھی پاکستان کے اور خاص طرح پر لاہور کے جتنے بھی پہلوان تھے نامی گرامی جو خاص طرح پر پہلوان ہیں ان کا کسی نہ کسی ایکٹرس کے ساتھ تعلق جو تھا فلم انڈسٹری کے ساتھ تعلق تھا اس کی سب سے بڑی مثال تو میں آپ کو دوں کہ شاہیہ پہلوان جو تھے ان کا جو ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے جنجی فلم کے نام سے پھر ایک ادارہ بھی بنایا تھا جو فلموں کو پرموٹ بھی کرتا تھا ان کی پروڈکشن بھی کرتا تھا بہت ساری فلمیں شاہیہ پہلوان پتر شاہیہ دا اور اسی طرح کی اور بہت ساری فلم بھی شاہیہ پہلوان نے بنوائی تھی تو لہٰذا چونکہ وہ بزار حسن کے قریب ان کا اکھاڑا بھی تھا ان کا نام بھی چلتا تھا ان کی ایک ریاست تھی بہت ساری جو ہے ان کے پاؤں چھو کر فلم انڈسٹری میں جایا کرتی تھی اپنے مسائل ان کے سامنے رکھا کرتی تھی اب یہ ایک ایسا ایک مرحلہ تھا ایک ایسا وقت تھا کہ جب بہت ساری ایکٹریسز نے یہ چاہا کہ جب بلا ٹرکا والا کا راج تھا تو وہ ان سے بھی مدد مانگا کریں اب میں نے بلا ٹرکا والا سے جب میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا نائنٹیز کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ نائنٹی پور میں تو ان کا قتل ہو گیا تھا تو اسی زمانے میں بہت سارے گینگ وارز جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی لاہور کے اوپر قبضے کی جنگ بڑی تیزی سے جاری تھی کچھ ایکٹریسز کا مسئلہ جو تھا بڑا گمبیر ہو گیا جو بزار حسن سے تعلق رکھتی تھی اور ان کو دبانے والے مجبور کرنے والوں کا تعلق جو کچھ ایسا تھا کہ بلا ٹرکا والا سے براہ راست ان کے ساتھ تعلق تھا وہ ان کے بڑے ایک طرح سے مرید تھے چیلے تھے اور ان کی بات کو سنا کرتے تھے تو انہوں نے چاہا کہ بلا ٹرکا والا سے کہہ کر وہ اپنی جان جو خلاصی کروالے ان بدماشوں سے ان کی جان چھوڑ جئے لہٰذا وہ اداکار سلطان رہی اداکار اقبال حسن اور اداکار صدیر کے پاس گئیں اور ان سے جا کے کہا کہ ٹرکا والا کے پاس جائیں اور انہیں کرونس کریں کہ وہ ان ایکٹریسز کی مدد کریں کیونکہ ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کے زیرے سایہ رہتے ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں لہٰذا ایک دن وہ سب بلا ٹرکا والا کے پاس گئے ان کے پاس ٹیپو ٹرکا والا بھی اس وقت دیرے پر موجود تھے شیر ادھر گھوم رہے تھے ایکٹریسز کو انہوں نے بلا ٹرکا والا نے صاف منع کر دیا کہ وہ ان کے دیرے پر نہ آئیں یہ ایک ایسی بات تھی جس سے بلا ٹرکا والے کے مزاج کی اکاسی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اس شعبے سے بزار حسن سے دور رہنے والے بندے تھے اور میں آگے آپ چل کر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب صدیر صاحب نے اور اقبال حسن صاحب نے اور سلطان رہی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں آپ ہمارے حل کرا دیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ کی بات میں بزن ہے جب آپ ان بدماشوں کو سمجھائیں گے تو ہماری ایکٹریسز کو تنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سٹ پر بھی جا کر ان کو جا کر تنگ کیا کرتے تھے کئی ایکٹریسز کو وہ اٹھا کر لے جاتے تھے ان سے مجرے کروایا کرتے بلہ ٹرکہ والا نے اس دن کھل کر کہا کہ میں ان لڑکوں کو میں سمجھا دوں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے لیکن مجھے اپنے اس کام سے آپ دور ہی رکھیں میں جتنی بھی ایکٹریسززز ہیں میں ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دے سکتا اس دن بلہ ٹرکہ والا کے پاس ان کے بیٹو ٹپو جو ٹرکہ والا تھے وہ ظاہر ہے سلطان رہی بھی ان کے لیے بڑے ایک موتبر شخصیت تھے پنکار برادری ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تو بلہ ٹرکہ والا نے ان کے سامنے ہی اپنے بیٹے کو ڈانٹ گئے اور کہا کہ ان کنجریوں کے کاموں میں پتر تو نہ پڑی تو انہا دا منصف نہ بنی تو انہا دا جاجے نہ بنی تو انہا دی پریانی لانی تو انہا کو بچ کے رہنے اس کے بعد یہ قصہ کچھ اس طرح سے بن گیا کہ اس کے بعد صدیر صاحب نے اور اقبال حسن صاحب نے ان کو بڑا کنونس کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بڑے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری فلم انڈسٹری ہے وہ بالکل زبال کی طرف جا رہی ہے تو آپ اس کو سہارا دینے کے لیے ہماری کو مدد کریں یا آپ کو اپنے مددگار ہی دے دیں تو اس پر بلہ ٹرکہ والا نے کہا کہ میں ہرگز پاکستان کی جو جو فلم انڈسٹری کا جو محول ہے مجھے اس سے دور رکھیں میرے خاندن کو اس سے دور رکھیں تو آپ کی بڑی مہربان ہوگی حالانکہ اس دور میں یہ بہت ساری ایسی کہانیاں سنائی جاتی تھی بلہ ٹرکہ والا کے بارے میں بھی کہ وہ بہت بڑے ڈان ہیں اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ وہ دشمندار تھے ان کے ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ بزنس تھا ٹرکوں کا بہت زیادہ بزنس تھا گرز کا بزنس تھا جس کی وجہ سے ان کے حریف بھی تھے لیکن وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے اپنے والد کی یہی بات ٹرکہ والے نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور میں نے ان سے جب یہ کہا کہ سنا ہے کہ بہت سارے مجرے جو ہیں وہ پہلوانوں کے دیروں پر ہوا کرتے ہیں تو کیا کبھی آپ کے دیرے پر بھی ایسی بات کبھی ہوئی کہ آپ کے دیرے پر راتوں کو مجرے ہوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کبھی کسی بھی ایکٹرس کا تُو نے مجرہ نہیں دیکھنے جانا اور نہ ہی تُو نے اپنے اس دیرے پر کسی ایکٹرس اس کو آنے کی اجازت دینی ہے اور اس بزار حسن سے تم نے دور رہنا ہے بلا ٹرکہ والا کا یہ مزاج جو تھا میرے لیے بھی ایک بڑا حیران کن تھا اور یہی بات میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ بعد میں انڈیا سے کچھ ایکٹرسز آئیں اور انہوں نے بلا ٹرکہ والا کے جو دیرے پر جا کر وہاں کے شیروں کے ساتھ ان کا فوٹو سیشن بھی کروایا جس میں اداکارہ ریشم بھی تھی اور بھی بہت ساری ایکٹرسز تھیں لیکن یہ ایک ثقافتی طائفہ تھا جس کے لیے بلا ٹرکہ والا کے جو دیرے پر وہ ایکٹرسز گئی تھی لیکن میں نے سنا ہے کہ ٹیپو ٹرکہ والا جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملے تھے اب آتے ہیں بلاج کی طرف بلاج کے حوالے سے بڑی اور صاف اور ستری بات ہے جو میرے دوستوں نے خود بھی مجھے بتائی ہے کہ بلاج کبھی کسی مجرے میں نہیں جایا کرتے تھے نہ ہی اپنے دیرے پر نہ ہی کسی فارم ہاؤس میں نہ ہی وہ دبئی میں وہ کسی جگہ پر بھی کسی ایکٹرسز کے ساتھ وہ ملا نہیں کرتے تھے اس طرح کہ جس سے کوئی فسانہ بن جاتا یا کہانی جو تھی گھڑی جا سکتی حالانکہ بہت ساری ایسی ایکٹرسز موجود ہیں اور ڈانسر جو ہیں پاکستان کی جو دبئی جایا کرتی تھی وہاں جا کے کوشش کیا کرتی تھی کہ وہ کسی طرح سے بلاج کے ساتھ ملاقات کرنے لیکن بلاج کی سیکیورٹی بہت سکتی دوسرا انہوں کا میزاج جو تھا اس حوالے سے بڑا مختلف تھا ہمارے قریبی دوستوں کا بھی اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ بلاج اس فتنے سے ایک طرح سے وہ دور رہا کرتا تھا اور وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ جتنے جو ہے اپنی دشمنیوں کو ختم کر سکے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے وہ تدابیر اختیار ضرور کیا کرتا تھا لیکن وہ پاکستان کی پلم انڈسٹری اور بزار حسن اور مجرہ کلچر جو ہے جو خاص طور پر بدماشوں کہا اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈان اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہر ڈان نے کوئی نہ کوئی بڑی ایکٹرس اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے بلاج ان تمام خرافات سے محفوظ تھا میرا یہ گمان ہے اور میرے یہ جو بتانے والے جو میرے دوست ہیں ان کو بھی یہ یقین ہے کہ بلاج ہرگز ایسا نہیں تھا انہوں نے اس کے اندر کوئی ایسے عیب نہیں دیکھے تھے